وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ہاں ان سے راضی ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر اللہ ہاں ان سے راضی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ قولز کا اندر حاضر ہے مبارک مہینہ ہے مبارک اشرہ ہے کیوں نہ اس اشرے میں ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے ناظرین جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے پورا ہے تو ہمیں کیوں لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں ہم کیوں لوگوں سے تمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جسم کی آفیت اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے بعد اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لئے اکٹھی ہو گئی ہے یعنی اگر کہ انسان کے پاس گھر میں کھانا بھی ہے آفیت بھی ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو اس کے لئے تمام دنیا کی آفیت جمع ہو گئی ہے ناظرین حضرت ابو حریرہ دی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال ازباع کے لحاظ سے تم سے کم تر ہوں اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بڑھ کر ہوں اس طرح زیادہ لائک ہے کہ پھر تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جس کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تم پر کی ہوئی ہیں یعنی اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں اور کبھی بھی اگر دنیاوی طور پر کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے دیکھیں لیکن اگر علم میں دیکھنا ہو تو اپنے سے اوپر دیکھیں ناظرین اگر ہم ارد گرد دیکھیں ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صحت کے حساب سے ہم سے بہت کمزور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ آزمایا ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ آزمایا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اور اگر اس میں کسی چیز میں کمی بیشی بھی کر دی ہے تو پھر بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے اور اس آزمائش میں صبر اور ناماز سے ہی مدد لینی چاہیے ناظرین اس سیریز میں جو ہم آپ تک لے کر آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا امید ہے کہ آپ کے اور میرے عمل میں تبدیلی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے پر ضرور آ رہی ہوگی اجیس صحابی کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے شاہ حبشہ اسمہ نجاشی رضی اللہ عنہ ناظرین کون شاہ حبشہ نجاشی کے بارے میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک نیک آدمی اسمہ فوت ہوئے ہیں لہٰذا تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو ناظرین تاریخ اسلام میں نجاشی کے نام سے ہم سب واقف ہیں ایک بہت تی بلند اخلاق کے عدل و انصاف والے ناظرین ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگدار کر سکے تھے لیکن جب یہ وفات پائے تو جبریل علیہ وسلم نے آ کر آپ کو بتایا اور اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے ناظرین ایک وقت آیا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے لگے صحابہ آپ پر جوگ در جوگ اسلام لانے لگے قریش مکہ نے مسلمانوں کا رہنا بالکل دو بھر کر دیا اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کسی طرح وہ اپنے پرانے دین پر واپس آ جائے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ حبشہ کی طرف جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں اس کی طرف یہ حجرت کر کے چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حکمران ایک نیک دل انسان ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ وہاں پر حبشہ میں یعنی تب تک قیام کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پیدا کر دیتا چنانچہ پہلی مرتبہ گیارہ یا بارہ مسلمان مردوں اور چار یا پانچ عورتوں کی پہلی جماعت حبشہ کی طرف حجرت کر کے چلی گئی ناظرین جو صحابہ پہلے حجرت کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف آئے تھے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکیہ اور ان کے شور حضرت عثمان بن آفان بھی شامل تھے اس کے بعد ایک اور مسلمانوں کا گروہ مکہ سے حبشہ کی طرف آیا جس میں تیراسی مسلمان تھے جن میں گیارہ قریشی خواتین بھی شامل تھیں ناظرین اس گروہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جن سے آپ محبت کرتے تھے چچا کے بیٹے حضرت جعفر ان کے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی نجاشی کو بھیجا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف کروایا تھا اور ایک سفارش نامہ بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دی جائیں حبشہ میں ناظرین جب مسلمان حبشہ پہنچے تو ان کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو گیا تھا اتمنان اور سکون سے وہ زندگی گزار رہے تھے لیکن قریش مکہ کو کسی صورت یہ چیز بھائی نہیں اور انہوں نے ایک وفت کو مکہ سے حبشہ بھیجا تاکہ ان مسلمانوں کو واپس لائے جا سکے اور جس پر ان پر دوبارہ سے ظلم کیا جائے اور ان کو واپس اپنے دین پر مجبور کیا جائے ناظرین نجاشی کے پاس جب یہ وفت آیا تو انہوں نے پہلے آ کر کافی سارے تحائف جو ہیں وہ درباریوں کو دے دیئے تاکہ جب نجاشی کے سامنے یہ پیشش کی جائے تو نجاشی جو ہے یہ بات مان جائے اور مسلمانوں کو بھیج دیا جائے اس کے ساتھ نجاشی نے کہا کیا تم لوگ مجھے رشوت دینا چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے مجھے یہ بادشاہت جو ہے رشوت کے بغیر دی ہے نجاشی کی بادشاہت کا قصہ البدایہ ونہایہ اور دیگر کتابوں میں درج ہے کہ نجاشی اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور نجاشی کے چچا اس کے کوئی تقریباً گیارہ کے بارہ بیٹے تھے ناظرین جو نجاشی کے درباری تھے وہ نجاشی کو پسند نہیں کرتے تھے نہایت لالچی لوگ تھے ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کسی طریقے سے نجاشی کو اپنے راستے سے ہٹا دے انہوں نے اس کے چچا کو لالش دیا اور اس طریقے سے نجاشی کو تو نہیں لیکن ان کے والد کو قتل کروا دیا قتل کروانے کے بعد ناظرین قتل کروانے کے بعد انہوں نے اس کے چچا کو بار بار بھڑکایا کہ کسی طرح اب یہ نجاشی کو بھی راستے سے ہٹا دے ناظرین نجاشی اپنے چچا سے بہت قریب ہو گئے تھے کیونکہ بہت ہی اقلماند ماہر اور حکمت سے بھرپور تھے ان کے چچا کو اس سے بہت محبت تھی لیکن انہوں نے اس کو قتل کرنے سے یا اپنے راستے سے ہٹانے سے انکار کر دیا نجاشی کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ کیا ہوا ایک بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ اللہ سے راضی ہی اللہ ان سے راضی ایک ایک حکم آقا پر اللہ ان سے راضی ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر اللہ ہے ان سے راضی اچھا کہ وہ یہ بات بہت بری لگی کیونکہ وہ نجاشی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل بھی یہ نہیں کر سکتا اور بالکل کھلم کھلا انکار کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے تخت پر بیٹھ جائیں اور اس کو اس بات میں مجبور کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو راستے سٹانے کے لئے کم سے کم جلا وطن کر دیتے ہیں نجاشی کو چھے سو درم پر انہوں نے بیش دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آگ گئی شام ہوئی تو نجاشی کے چچا پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ مر گیا نجاشی کے جو چچا کے بیٹے تھے پہلے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کو اس طرح ایک ہی کر کے تمام بیٹوں کو جب بادشاہ بنانا چاہا لیکن وہ نالائک گوار اور جاہل تھے وہ ملک کو نہ چلا سکے اس طرح وہ واپس گئے انہوں نے نجاشی کو ڈھونڈا اور ان کو واپس لائے گیا اور اس طرح سے نجاشی جو ہے اس ملک کے بادشاہ بن گئے ناظرین جو وفت مکہ سے آیا تھا اس وقت کو عمر بن آز جو ہے عمر بن آز نے آکا تمام درباریوں کو خوب رشوت دی ان کے لئے چمرے کے بڑے خوبصورت توفے لائے گئے تاکہ جب وہ نجاشی کے سامنے اپنی پیشکش کریں تو نجاشی فوراں مان جائے جب نجاشی نے عمر بن آز کو دربار میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ کیا توفہ ہماری لئے لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس کے سامنے وہ توفے پیش کیے اور اس کو بتایا کہ وہ کس مقصد کے لئے آئے ہیں عمر بن آز نے نجاشی سے کہا کہ باشاہ سلامت ہمارے ملک کے بعض بے وکوف لوگ ہیں جو انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ حاصل کر لی ہے ان لوگوں نے اپنے اباوجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے یہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئی ایک نیا ہی دین شروع کر دیا ہے ہم اس دین سے واقف نہیں ہیں اور نہ آپ اس سے واقف ہیں ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیجتے ہیں تمام درباریوں نے بھی اس بات میں ان کی تائید کی کیونکہ وہ پہلے سے ہی تمام تحائف عمر بن آز سے قبول کر چکے تھے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا نجاشی نے کہا کہ ہم تب تک اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے جب تک ہم تمام پہلوں پر غور نہ کر لیں ہم مسلمانوں کا موقف جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں اس بات کا فیصلہ کروں نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے الیدگی بھی اختیار کر لی ہے اور میرے دین میں داخل نہیں ہوئے مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا حضرت جعفر نے نجاشی کے سوالوں کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے بیان کیا کہ اے باتشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جہلیت میں مبتلا تھے ہم بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکانیاں کرتے تھے کرابت کے رشتوں کو توڑتے تھے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما دیا اور ہمارے اندر ایک ایسا رسول بھیج دیا جو ایک عالی نصب سے تھا سچا تھا امانت اور پاک دامن بھرا ہوا تھا اور یہ تمام خوبیہ ہم پہلے سی اس کے اندر جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ہمیں سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے باپ دادا کے جو دین ہے بتوں کی جو پوجہ کرتے ہیں وہ تو نہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں وہ تو گنگے بہرے بت ہیں ناظرین حضرت جعفر نے اسلام کے تمام پہلوں پر نجاشی کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ہم ایمان لے آئی ہیں اور اس کے دین کی پیروی کرتے ہیں پھر اس کے بعد تمام باتیں سننے کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر بن تیار سے پوچھا کہ وہ پیغمبر جو تمہارے لیے لے کر آیا کچھ اس میں سے مجھے بھی کچھ سناو یعنی وہ جو تعلیمات بتاتا ہے تمہیں مجھے بھی تو اس تعلیمات میں سے کچھ سناو تو حضرت جعفر نے کہا جی ہا تو اس پر انہوں نے بہت ہی پرسوز آواز میں سورہ مریم کی تلاوت کی ناظرین نجاشی اللہ کا کلام سن کر رونے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس کی داڑی بھیگ گئی تمام درباری بھی حضرت جعفر بن تیار کی تمام درباری بھی حضرت جعفر تیار کی پرسوز آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سن کے بہت ہی پھوٹ پھوٹ کر روئے یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے صحیفے تر ہو گئے نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں دونوں ایک ہی شما کی کرنے ہیں اس کے بعد نجاشی نے عمر بن آس اور دوسرے جو بی وفت آیا تھا ان سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے بلکل بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ ان کے خلاف کوئی چال اور نہ ان کے خلاف کسی کو بھی میں اس چیز کی اجازت پر عمر بن آس اور عبداللہ بن ربی جو ہیں وہ اس کے درباز سے نکل گئے دونوں اس بات کا پروگرام بنانے لگے کہ اب کونسی ایسی بات ہے جو جا کر ہم نجاشی کو بتائیں جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے عمر بن آس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے لیکن آپ بہت ہی ایک اقل مند انسان تھے اور جیسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے ایک بہت ہی زبردست قسم کے سیاستدان تھے آپ کو سیاست بڑی اچھی آتی تھی آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم کل ان کے بارے میں میں ایسی بات بتاؤں گا مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کی جر کٹ کر رکھوں گا عبداللہ بن ربی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا کیونکہ چاہے کہ ہمارا ان کے ساتھ دین کے اختلاف ہے لیکن ہے تو وہ ہمارے بھائی ہی مگر امن بنیاد سے اس بات سے انکار کر دیا اور اپنی رائے پر اسرار کیا کہ کل میں ضرور نجاشی کو کوئی ایسی بات بتا دوں گا جس سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا ناظرین عمر بن آس نے کیا بات بتائی اور اس کے آگے پھر کیا ہوا قصے میں ہم جانتے ہیں ایک بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ہاں ان سے راضی ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے کہ عمر بن آز انہوں نے یہ تحیہ کر لیا تھا کہ کل وہ دربار میں نجاشی کو ایک ایسی بات بتائیں گے جس سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں گے دوسرے دن وہ نجاشی کے دربار میں آئے اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بہت ہی بری بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کیا مسلمان ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کماری پاک دامن حضرت مریم کی طرف الکا کیا اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور بولا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہیں اس پر نجاشی کے درباری علماء نے خاموشی سے کوئی زیادہ ہاں ہاں کرتے رہے اور کوئی ردعمل پیش نہیں کیا اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تم سب بے فکر ہو جاؤ تم لوگ میری مملکت میں بالکل محفوظ ہو کوئی تم لوگوں کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی گالی نہیں دے سکتا تمہارے خلاف کوئی بھی پروپرگنڈا نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کوئی بھی اور اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تمہیں کوئی بھی ستائے ناظرین اس کے بعد نجاشی نے تمام تحائف عمر بن آز کے واپس کر دیے اپنے درباریوں سے بھی کہا کہ تمام ان کے تحائف واپس کر دیے جائیں ناظرین نجاشی کو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے نکاح کا پیغام نجاشی کے ذریعے ہی بجوایا نجاشی نے اپنی لونڈی ابراہ کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور ان سے پیشکش کی گئی نکاح کے لئے ام حبیبہ بہت خوش ہوئی انہوں نے اپنے تمام زورات اتار کر اس لونڈی کو توفے کی طور پر دے دیے پھر اس کے بعد ام حبیبہ نے اپنی طرف سے ایک صحابی کو اپنا وکیل بھی مقرر کیا نجاشی نے آپ کا نکاح جو ہے وہ اپنے دربار میں پڑھایا تمام جتے بھی مسلمان تھے ان کو دعوت پر پلائے گیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر بھی اتار کیا ام حبیبہ کو اور اسی طریقے سے انہوں نے ولیمے کی دعوت بھی کی جب تمام مسلمان جانے لگے تو نجاشی نے کہا کہ نہیں آپ سب کھانا کھا کر جائیں گے اور اس طریقے سے تمام لوگوں کو کھانا بھی کھلایا گیا ناظرین نجاشی وہ بادشاہ تھا جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس سے دعویٰ کا کام نہیں چھوڑا تھا تب بھی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی امرو بن ناز کے بارے میں کہا جاتا ہے جب اس سے بہت زور دیا کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے تو نجاشی اس بات پر سخت خصہ ہو گیا اتنا خصہ ہوا کہ اس نے اپنی ناگ پر اتنی زور سے مارا کامرہ بن ناز کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اسے اپنی ناگ ہی توڑ دی ہے کہتے ہیں میں نے بہت ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی آئے تھے نجاشی بولا اے امر تمہاری بربادی ہو میری بات مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہے مخالفین پر وہ یقیناً اس طرح غلبہ پا لیں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کے لاو لشکر پر غلبہ پا لیا تھا امر بن ناز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ مجھ سے اسلام پر بیعت لیں گے تو نجاشی نے کہا ہاں کیوں نہیں پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور امر بن ناز کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا ادار اسلام میں داخل ہو گیا کہ میں جب اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو میرا نظریہ پلکل بدل چکا تھا اسلام کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے اسلام کے بارے میں ساری باتیں اس وقت تک چھپائی ہوئی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے مدینہ چلا گیا کہتے ہیں میں مدینہ کی طرف نکلا ہی تھا کہ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید مل گئے یہ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے ہی کی بات ہے کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لئے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی اسلام قبول کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں کہتے ہیں پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا اے لیکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور نہ دوبارہ ان کا کوئی اتقاب کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بیعت کرو اسلام گزشتہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس طرح حجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور میں واپس آ گیا ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کے اس تمام قصے کے اندر ہمیں نجاشی کا کتنا ایک خوبصورت کردار نظر آتا ہے کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر حق ڈالا ہوا تھا محبت ڈالی ہوئی تھی نرمی ڈالی ہوئی تھی اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ جب چاہے لوگوں کے دلوں کے اندر خیر ڈال دے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے ناظرین نجاشی کے قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اس نے امرل بن آز جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کے ہاتھ پر اس کا اسلام قبول کرنا لکھا ہوا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ لَا إِلَّهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ بَتُوبَ الْعَيْكَ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر اللہ ہے ان سے راضی